ہم بات کریں آپ پہ بھولنے کی بھول جاؤ اور آگے بڑھو یہ کسا تک سچ ہے زندگی میں بہت اچھا ہے اگر آپ بھولیں گے نہیں تو آپ یقین کریں کہ جو زمانے کی خلیش ہے جو موجودہ دور کی جو آپ کے ساتھ سعوتیں ہیں جو مشکلات ہیں اگر انہیں بھولانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اسی میں ہٹ کے رہ جائیں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے بھولنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بڑی بات ہے بہت بڑی بڑی بہت ہے اس کی طاقت بہت ہے جی کیا کہہ رہی ہے اس کی طاقت آپ کے پاس ہونا کہ آپ بھول جائے ان کا مائک تو کھول دیجے طاقت جی کچھ ہاں کیا آپ سو رہو والید ہاں اچھا وہاں سے اندر سے سوری جی بولیے اسی کے اندر یہ پوٹنچل ہونا کہ وہ بھولی چھے اچھا یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ بھولیں یہ بالکل نہیں چاہ رہے ہیں مجھے دوسرا والا مائک دیجے اچھا یہ سارے کام وہ فیرہ کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا 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 بات یہ ہو رہی ہے کہ بھول جاؤ اور آگے بڑھو کبھی نمک ڈالنا بھول جاتی ہیں تو آپ کہاں آگے بڑھو جاتی ہیں دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں اچھا جی فیرہ میں کہہ رہی ہے کہ یہ پوٹنچل ہونا کسی میں بھی اس چیز کا کہ آپ کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہو اور آپ وہ بھول جائیں اور آگے بڑھ جائیں تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ واقعی ملک کی طرف سے نعمت اور رحمت ہوتی ہے جی آپا کچھ کہنا چاہتے ہیں میرا یہ خیال ہے اس طرح سے مفتی صاحب نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اپنا پاسٹ نہیں سنانا چاہیے اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کہتی ہیں تمہاری داد نے یہ کیا تمہاری پپو نے یہ کیا تمہاری چچا نہیں یہ کیا اور اسی طریقے سے باپ اپنے بچوں کو ننیال کی باتیں دھورا رہا ہوتا ہے تو وہ بچے جو ہے بڑے کنفیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کس کی سنیں اور کس کی نہ سنیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ وہاں پر بھول جانا ہی بہتر ہے اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز آئیڈ کروں گی مولانا صاحب یہاں پر موجود ہیں آج کے ان کے پیرنٹس میں میں نے ایک چیز دیکھے جو کہ میں برائی سمجھتی ہوں کیونکہ وہ اپنے جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو ڈیسیزن میکر بنا دیتے ہیں ان سے مشورے کرتے ہیں خاندانی مسائل کے یہ جو بھی وہ مطلب پیرنٹس تو بڑے ہیں نا ان کا ڈیسیزن سب سے بڑا ہونا چاہیے اور پھر وہ بچے نہیں لیکن کیا بچوں سے پوچھنا غلط ہے نہیں بچوں سے پوچھے مشورہ لیں ان کو ڈیسیزن میکر بنائیں لیکن جو رشتوں کے مسائل ہیں نا وہ پیرنٹس پوز بیٹر نا اممہ نے ہے ہر گھر کا یہ مسئلہ یہ ہے ہاں سب کا مسئلہ ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ چیز آ کہاں سے رہی ہے یہ ایک عورت ہی پیدا کر رہی ہے گھر کے اندر جو میں نے دیکھا یہ میرا ذاتی تجربہ ہے مرد میں یہ چیزیں نہیں ہوتی مرد ان چیزوں کو بھولنے والا اور آگے بڑھنے والا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو سچ بات بتاؤں میری اممہ نے اگر کوئی بات کہتی تھی تو پیدا ہوتے ہوئے سنتے تھے اور جوان ہو گئے شادیاں ہو گئے بچے ہو گئے ہمیں نہیں پتا چلا اس کا مطلب کیا ہے قسم سے مطلب اس دن پتا چلا جب شادی ہو کر آئی ہے اور بیوی نے بتایا کہ تیری ماں جو کہہ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئی تھی یہ بات کہ میری ماں جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا میری بہن جو کہہ رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا تو یہ چیزیں نا ہماری میں اس کو برا نہیں مانے ہماری بہن بیٹیاں میری بھی بہن بیٹیاں ماہ سب ہیں اس کو بیوی بھی ہے ماشاءاللہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے لیکن اچھا سانی بھائی with all due respect مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم جیسے کچھ چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا اور وہ ہو جاتا ہے بس ایسے ہی ہم نے اس میں دونوں ہی شریک ہوتے ہیں نہیں سائر بھائی نہیں سائر بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے تناسب ہو لیکن دونوں شریک ہیں دادی جو ہے نا سر دونوں شریک ہیں سر دادی جو ہے نا دادی وہ نائنٹی پرسنٹ بری ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں اور نانی جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ اچھی ہوتی ہے نہیں ایسا نہیں میں اس بات ایک خلفت کرتی ہوں اب ہم خودواہ سنا کر کے کیا ہے تھی ابھی ساز کو ساتھ لے آتے انفیکٹ دادی تو زیادہ ساتھ ہوتی ہے بچوں کے اور وہ تربیت میں ان کا ایک مین روکت ہے یہ ہماری سب سے بڑی برائی ہے یہ کہ ہم سچ سننا ہی نہیں چاہتے اس لئے کوئی سچ بولتا ہی نہیں ہے ہمیں تو برائی ہے ہماری برائی ہے کہ ہم بولتے ہی سچ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو کیسے رائے پھر پھر وہ ساز جو خود آئی تھی بہو بن کے تو اس کو ساز سے اختلاف تھا تو اس کی بہو کو تو بہت خوش ہو رہا چاہیے نا اس کی بہو کو اپنی ساز سے اختلاف ہے دیکھیں اس کو بدلنے کی ضرور ہے سارے مہین میں خال میں یہ انڈیویجول تجربات ہو سکتے ہیں اجتماعی تجربات نہیں ہیں کیونکہ ہر گھر کی یہ کہانی نہیں ہے دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ میں سے کوئی بھی چیزوں کو ڈیل نہیں کرتا جب گھر کی کہانی آتی ہے وہ میرے پاس آتی ہے اس کے ریزلٹس میرے پاس آتی ہیں اس کے چیزیں میں سمجھ رہا ہوتا ہوں ایک عام آدمی اب آپ کہیں میں تو بہت اچھی تھی میری ساس تو بڑی دعائیں دیتی تھی میری بہو تو بڑی خوش ہے یہ تو آپ کی بات ہے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو نورملی جو چیزیں آ رہی ہیں ہم نے پریشانیوں کو ڈسکس کرنا ہے ہم نے اس کو تھوڑی کرنا ہے کہ میرے یا تو ایسا ہے اب میں کہوں میں تو بڑا اچھا دماتا میں تو بڑا اچھا بیٹا تھا ایک میرے بیٹے کی بات نہیں ہو رہی اب جب کہتے ہیں مرد برے ہیں بھائی تمہارا شوار برا ہوگا بھائی مرد کیوں برے ہیں ہاں ہاں سیمی ساتھا علاوی ہوتی ہے سارے میں آپ کو زرش یہ ہے کہ آپ نے نانی دا دی میں تو وہی سے شروع کروں گا میری والدہ نے میرے بچوں کو اس طرح سے پالا مطلب بہت ساری چیزیں انہوں نے ان کو وہ بھی اس طرح سے اویلیبل کر کے دی چاہے وہ ترغیب میں ہو یا چیزوں کی شنگل میں ہو مجھے بھی نہیں ملی تو اور نانی ان کی الگ انہوں نے اپنے طریقے سے نانی دا دیا تو کبھی بری نہیں ہوتی سارے چیز کو ایک آگے سے آگے لے جاتا ہوں میں کبھی یہ سوال اٹھا آپ نے بھی رمضان ٹرانسمیشن کی ہے ملانا مفتیوں سے سوال ہوتے کہ جی کیا بہو پہ ساز کی خدمت جو ہے وہ ہے لیکن فورم نہیں بول پڑے نہیں یہ سوال کیوں نہیں اٹھا کیا دماد پہ ساز کی خدمت ہے یہ سوال کیوں نہیں اٹھا کیا ایسا نہیں ہو رہا کیا یعنی یہ بات کرنے کی ہے آپ کو ایک طرف ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرو بھلائی کرو نیکی کرو دوسری طرف جو ہے نا ساز بہو پہ جو ہے نا وہ ساز کی خدمت نہیں ہے نہیں نہیں یہ ای تنگ یہ فنومنہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ پوری تمام فیملیز میں پائے جاتا ہے اور صرف ہمارے کلچر میں نہیں ہے یہ ایون ویسٹن کلچر میں بھی ہے مدن لوگ کا ایک خاص طور پر نام ہے آپ کو ہلری کلنٹن یاد ہوگی ایک بڑا مارکت اللہ رہا ایک لڑکی نے جملہ بولا تھا پاکستانی ایک لڑکی تھی اس نے کہا کہ تم پاکستانیوں کے ساتھ مدن لوگ جیسا سلوک کیوں کرتی ہو وہ ہسنے لگی تھی تو ایم جس سائنگ کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کہہ دی گئی ہیں بتا دی گئی ہیں کسی حد تک اس میں سچائی بھی ہوگی لیکن یہ بالکل ویسا نہیں ہے جیسا بتایا جاتا ہے اور دوسری بات مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مرد بھی تھوڑا سے ٹیکنیکل ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے نا وہاں ہم اپنے سارے شوونزم کو بھی لے آئیں گے ساری مردانگی کو بھی لے آئیں گے ہر چیز کو لے آئیں گے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا مفاد ہے جہاں ہمیں دوسری شادی کرنی ہے ہم آیتیں بھی لے آئیں گے کوٹ بھی کر دیں گے ہر چیز کر دیں گے لیکن جہاں فرائز دینے کی بات آتی ہے نا بیوی سے صرف ایک چھوٹا سا فرض جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم داخل ہو اور دروازہ کھلو اپنی بیوی کو دیکھو تو مسکراؤ ہم وہ بھی نہیں عدا کر پاتے ہیں پھر اس کے بعد قرآن میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انصاف کر سکو تو انصاف بھی نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی اور میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا نہ میں مردوں کے خلاف ہوں نہ میں خواتین کے خلاف ہوں میں آپ دونوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں تھوڑے دن کے بعد آپ سب مر جائیں گے مرد بھی مر جائیں گے خواتین بھی مر جائیں گی شاید تھوڑی سی دیر میں مطلب ظاہر ہے خواتین کی عمر تھوڑی سی ذرا لمبی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کم ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں میں نے ذراہ مزاق یہ بات نہیں کیے لیکن دونوں حتمی طور پر مر جائیں گے چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی بڑی مصیبتیں نہیں پالیں زندگی میں یہ جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے بھول جاؤ اور آگے بڑھو خدا کا واستہ اپنی زندگی میں بھول جائیے اور کوئی فرشتہ نہیں ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں اگر کسی سے غلطی ہو جائے آپ سے غلطی ہو تو آپ معافی مانگ لیں ان سے غلطی ہو تو وہ معافی مانگ لیں کیا بات ہے لیکن خدا کا واستہ آگے بڑی ہے